شہیر ایدرس الوی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی ہم پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس سے پہلے جب مقصود نشستوں کا معاملہ تھا تو اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کے معزز ججز ہیں انہوں نے خود کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی ہے رہے گی جب سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے تو کیا اس کے اوپر دہشتگردی کا یہ انتشار پسندی کا لیبل لگا کے امکانات ہیں کہ اس کو کلدم قرار دے دیں دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں جب ہمارے بھائیوں نے مذہمت کی این پی نے اسی وقت ہم نے بھی کی گلا ہمیں یہی ہے کہ آپ ہمیں دکھاتے نہیں ہیں اور دوسری بات ہم نے آپ بہت نہیں دکھاتے ہیں میں آپ کو ارز کروں ہمیں ایک چیز ہم کہتے ہیں آپ اگر پابندی لگانا چاہتے ہیں آپ شوک سے لگائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ اسی بنیاد پہ آٹیکل چھے اس بندے پہ بھی لگائے جائے جو موڈی کی ماں کو ساڑیاں بھیجتا تھا جو آموں کی پیٹیاں بھیجتا تھا جو جندال سے اس وقت ملکاتے کرتا تھے ہندوستانی ایجنٹ سے جب ہمارے لوسی پہ جوان چھئی دورے ہوتے تھے اس پی ایم ایل این پہ پابندی کون لگائے گا انہوں نے فان اف ڈاک کہتے ہیں میں یہ ایک دے رہا ہوں مطلب یہ روایت ختم ہونی چاہیے یہ یہ روایت ختم ہونی چاہیے میں آپ کو ایک ایگزیمپل دے رہا ہوں میں اپنے سکر سے کمیٹر ہو آپ اپنے کے غلط سمجھنے بات جیئے میں ارز یہ کر رہا ہوں ایسٹ وارڈر ہو یا ویسٹ ہمیں تجارت کاروبار اور دوستی کی طرف جانے چاہیے یہاں کوئی دشمنی نہیں میں میں آپ کو اور سر کوئی دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں آبدی دشمنی عزلی دشمنی ہمیں ساری چیزیں کو آپ کو میں کلیر کروں سر میں آپ کو کپلیٹ کروں دیکھیں میں تجارت کے بالکل لگیں اس لئے ہمیں ہمیں ہمیشہ جب موڈی صاحب پاکستان آ رہے تھے تو اس کو جس طریقے سے بغیر ویزے پاسپورٹ کے ویلکم کیا گیا تھا بغیر اناؤنسمنٹ کے سارا کچھ کیا گیا تب کہا جارت ہے مسئلہ کشمیر ڈسکس ہوگا وہ شادی بیعہ کا فنکشن اٹینڈ کر کے اور ہیپی ورڈے کر کے واپس چلے گئے افغانستان سے واپس اچھا اب میں آپ کو دوسری بات بتاؤں جس نے نعرہ لگایا ادھر تو میدر ہم جس نے پاکستان کو دو لخت کیا اپنی کرسی کے لالچ میں آپ پھر ان پر بھی آرٹیکل شے لگایا آپ پھر ان پر کی پابند بھی لگایا دیکھیں یہ غیر جمہوری فیصلہ ہے آپ کی ایک اپنی سوچ رہا ہے آپ کا ردعمل آگیا نہیں یہ مطفیق ہے میری بات سے یہ وہ سمجھے نہیں